بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ عورت کا مہندی لگا کر وضو کرنا اور نماز پڑھنا یہ کیسا ہے بہت اچھا سوال کسی بہن نے پوچھا ہے کہ عورت مہندی لگا کر وضو کرے تو وضو ہو جائے گا یا نہیں ہوگا نماز پڑھے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اس مسئلے کا جواب دنیس پہلے آپ کو حوالہ دینا چاہتا ہوں فتاوہ ہندی ہے دن نمبر ایک صفحہ نمبر چار اس میں یہ بات واضح طور پر رکھی ہوئی ہے کہ اگر عورت مہندی لگانا جائز ہے عورت کے لیے ہاتھوں میں مہندی لگا رکھی ہے آپ جو بزاروں میں کونوں کے جو مہندی ملتی ہے یہ ایسے مہندی ہوتی ہے کہ یہ پانی کو جس طرح پہنچنے میں یعنی کہ کوئی رکاوٹ نہیں بندی اگر کی بندہ ہاتھ پہ وہ مہندی لگا لیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے پانی نہیں پہنچتا آپ ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے موٹا تھا اصول ذہن میں رکھئے آپ کہ وہ مہندی جس کے لگانے سے تیہ بن جاتی ہے اور اس تیہ بننے کی وجہ سے پانی خال تک پہنچنا مشکل ہوتا ہے وہ مہندی لگانا جائز نہیں ہے ذہنی بات کے پانی خال تک نہیں پہنچے گا تو ہمارا وہ ضروری ہوگا وہ ضروری ہوگی نماز نہیں ہوگی لیکن اب پانی خال تک پہنچ گیا جاتا ہے جو مہندی لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کی نماز ادا ہو جائے گی اس کو سمجھنے کا اثان طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی کا ایک برکہ لیں اس پر آپ مہندی جو کون کی مہندی جو بھی مہندی ہوتی ہے اس کو گرا لیں آپ اس کو تب وہ سوک جائے رنگ پکڑ لیں اب اس پر پانی گر کے دیکھیں آپ اب پانی نیچے سرپ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے اگر کر رہا ہے تو وہ مہندی لگا رہا ہے جائز ہے زیادی بات ہے اس پر ہاتھوں میں لگائیں گے تو پانی نیچے تک پہنچ جائے گا اگر نہیں کر رہا تو بھئی پھر ہماری بوزو نہیں ہوگا نماز اگر کسی عورت نے نمازیں پڑ لی اس طرح حالت میں تو نمازوں کو دوبارہ لوٹائے گا ٹھیک ہے تو معلوم وہ مہندی لگانا جائز ہے لیکن وہ مہندی جس کے ذریعے سے پانی سرپ کر جائے ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی مہندی آپ نے لگا لی ہے جس کی جن سے وہ تیہ جب گئی ہے وہ تیہ کے وجہ سے اس کی خال اتر رہی ہے اور وہ پانی بازو ہاتھ تک نہیں پہنچ رہا پانی سی طریقے سے جسم تک نہیں پہنچ رہا تو ایسی مہندی لگا رہا ہے اس شریعت نے اس کو جائز نہیں کہا ہے اس سے بھوزو آپ کا نہیں ہوگا دعا بیاد رکھیں چنل کو سبسکرائب کی جائے اسلام علیکم ورحب